السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ ویوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف ناظرین اکرام آج کی اس ملاقات میں کرونا وارس کی وجہ سے جو ہم گھروں میں مقید ہیں بند ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مشکلات آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین پریشانی اور مسئلہ گھرے لو تشدد کا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے گھرے لو تشدد سے مراد یہ ہے کہ گھر کا جو خاص طور سے ذمہ دار ہے سربراہ ہے نگراہ ہے محافظ ہے اس کے جانب سے جو اور اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے سلسلے میں کبھی مار پیٹ کا اظہار ہوتا ہے جسمانی طور سے بیوی کو بچوں کو اس کی جانب سے ٹورچر کیا جاتا ہے کبھی نفسیاتی طور سے ٹورچر کیا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں اور نامناسب جملے اور فقرے استعمال کیے جاتے ہیں غرضے کے اور بہت ساری شکلیں اس کی ہمارے گھروں کی اندر ہوتی ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ساری دنیا میں گھرے لو تشدد کے حادثات واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن بالخصوص ان ایام میں جیسا کہ اخبارات میں ریپورٹیں آ رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے میں نے کسی موقع سے وارس اپ پر اور فیس بک پر چائنہ کے تعلق سے اخبارات میں آئی ہوئی ایک ریپورٹ بھیجی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے درمیان چائنہ کے اندر تین گناہ زیادہ گھریلو تشدد کے واقعات رونما ہوئے اور اور وہاں کے علماء اکرام لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں ہماری ہندوستان کے اندر بھی اخبارات میں ایسی ریپورٹیں آ چکی ہیں اور اس تعلق سے بھی میں ایک ریپورٹ یہاں کی فیس بک پر ڈال چکا ہوں جس میں خواتین کو اپنے گھر کے مرد حضرات سے کافی کچھ شکایت ہے کہ مرد حضرات کسی بہانے سے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ گھر کے افراد کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض گھر والوں نے اور ان کے اہل خانہ نے پولیس کو بھی شکایت درج کرائی ہے کہ ایسے مرد حضرات پر کنٹرول کیا جائے بہرحال یہ حادثات اور واقعات ہماری زندگی کا یہ تو ایک حصہ ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ نیام میں چونکہ ہم سارے گھر کے افراد ایک جگہ مقید رہتے ہیں اور لمبا وقت گزارتے ہیں اور ہماری اردو زبان میں ایک مسئل مشہور ہے کہ جب کئی گھڑے ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ ٹکراو ضرور ہوتا ہے آواز بھی آتی ہے لیکن یہ ٹکراو اور یہ آواز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لئے شریعت نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ہم ان سے تجاوز کر جائیں بلکہ ہمارے شریعت نے صبر و ضبط کے ساتھ اور جب انسان کو غصہ آئے تو ایسی حالت میں انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے مختلف طریقے بھی بتلائے گئے ہیں بہرحال ایک مومن کے لئے عزیب نہیں دیتا ہے کی حالات کیسے بھی ہوں وہ حالات سے نالا ہو کر اور غصہ ہو کر ان حالات کا ان پریشانیوں کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کرے بیوی کے اوپر کرے یا بچوں کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرے ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو آخر اس پریشانی کا گھریلو تشدد کا حل کیا ہے ہمیں ان حالات میں گھروں کے اندر مقید رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے تو میری گزارش ہوگی کہ ہماری شریعت نے قرآن و حدیث کی شکل میں شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اور ان کا جو رہنسین ہے اور ان کے جو حقوق ہیں اور ان کو جو ہدایات اور جو تعلیمات دی گئی ہیں اگر ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا رہیں تو ہمارے گھروں کے اندر یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی ہمارا گھر ایک مثالی گھر ہوگا ہمارا خاندان ایک مثالی خاندان کہا جا سکتا ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عموماً جو تشدد ہوتا ہے مار پیٹ ہوتی ہے گالی گلوج ہوتا ہے یہ مرد حضرات کی جانب سے ہوتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ مردوں کو ہدایت فرمائی ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مردوں کو خواتین کے ساتھ اپنا رہن سین ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے اچھے انداز میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے دین اسلام نے ان کو جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کا عدب احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہدایات بھی موجود ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملی نمونہ آپ اس امت کے لئے بہترین آئیڈیل تھے میں نے اس سے پچھلی ملاقات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملی نمونہ کیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے خواتین کو ہدایت فرمائی مردوں کو ہدایت کی ہے یہی ہدایت خواتین کو بھی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ تشدد مردوں کی جانب سے اکثر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خواتین بھی عورتیں بھی تشدد تر اتارو ہو جاتی ہیں اپنے شہروں کو تنگ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں یا انہیں ستانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ کسی کی جانب سے بھی نہیں ہونا چاہیے اس حسلم اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مومن مرد کو مومن عورت سے بغض کینا کپٹ نہیں رکھنا چاہیے اور خاص طور سے اپنی شریکہ حیات سے کینا اور بغض عداوت اور نفرت نہیں رکھنی چاہیے انسا خطا منہا خلق نزیا منہا آخر انسان اگر اپنی شریکہ زندگی کی کسی خصلت سے ناراض ہیں کوئی اچھی عادت اس کے اندر موجود نہیں ہے بری خصلت پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر جو اور دیگر اچھی خصلتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں انسانوں میں اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی کمی اور نقص رکھا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی مکمل نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے خاص طور سے ان ایام کے اندر ایک دوسرے کے اندر بجائے خامیہ تلاش کرنے کے اور ان پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنی چاہیے شاید کہ جو خوبیاں ہم نے اس سے پہلے نہ دیکھی ہوں یا جن کا مشاہدہ نہ کیا ہو کہ آپ کی شریک ہے زندگی کے اندر تو بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں کھانے پکانے کا ایک بہترین ہنہنر اس کے پاس موجود ہے آپ اس کی حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں وجہ اس کے کہ آپ اس کی کسی غلط خصلت کی وجہ سے ناراض ہوں اور تشدد پر آ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسی سلسلے میں آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے آلی وانا خیرکم لے آلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو سب سے بہتر ہو یہ انسان کا اور خاص طور سے ان ایام میں اس کی آزمائش اور امتحان ہے وہ اسے لوگ باہر کی زندگی میں بہت اچھے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تاکہ لوگ بدنام نہ کریں اور لوگ چرچا نہ کریں کہ یہ انسان بد سلوک ہے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے اس لئے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لوگ لیکن مرد حضرات کا امتحان خاص طور سے ان ایام میں ہے کہ گھروں کے اندر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہیں لہذا اگر ہم باہر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یہ گھر والے ہمارے حسن اخلاق کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور فرمائے وَانَا خَيْرُكُمْ لِهَا لِي اور میں تمہیں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے اور آپ نے گھر کی اندر کیسے زندگی گزاری جائے اس امت کو بتلایا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دو چھوڑنے سے مراد ہے کہ اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو مرنے والے کی برائیاں ذکر نہیں کرنی چاہیے اس کی جو اچھائیاں ہیں خوبیاں ہیں ہاں ان کو بیان کیا جائے یہ اچھی خصلت ہے اچھی عادت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیب دلائی ہے کہ ہم ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ فرمائے اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو کبھی نہیں مارا اور اس کے بعد کہتی ہیں وَلَا اِمْرَاتٍ وَلَا خَادِمٍ نئے خادم کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا اور نہ ہی کسی عورت کو اور اپنی ازواج متحرات میں سے کسی کو اپنے ہاتھ سے سزا دی حالانکہ خادم کو سزا دینا شرعی حدود میں رہتے ہوئے اور بیوی کو مارنے کی شرعی نجازت ہے لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے بہت ہی محدود حالات میں اس کی اجازت دی ہے شریعت کے اندر اجازت موجود ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کا استعمال نہیں کیا آپ نے جو سب سے افضل طریقہ تھا خواتین کی اصلاح کا یا خادموں کی اصلاح کا وہ طریقہ اپنایا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کو نہیں مارا خواتین کو نہیں مارا لیکن افسوس کی بات ہے آج بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ مرد کو خواتین کے اوپر سوار رہنا چاہیے ان کے اوپر ہمیشہ ڈنڈا یا جوتے چپل سوار رہنے چاہیے یا ایسی طریقہ سے خادموں کے سنسلے میں یہ سوچتے ہیں کہ خادم بنے ہی مارنے کے لیے سزا دینے کے لیے گالیاں دینے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے دین کی شریعت کی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں نہ خادم کو مارنے کی اجازت دیتی ہیں اس انداز سے جس طریقے جانوروں کو مارا جائے بلکہ شرع حدود میں رہتے ہوئے اس سزا دیا سکتی ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر النساء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے واضو نصیت کی خطبہ دیا فوازہم فیہن تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو خواتین کے تعلق سے کچھ واضو نصیت سنبائی اور ان میں سے ایک واضو نصیت یہ تھی ثم خالہ الاما یجلد اہدکم امراتہو جلد الامت و لعلہو ایزاجیہا من آخریوں میں ہی کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح سے کڑے کیوں لگاتا ہے کیا مجھے ہیں اس کی و لعلہو ایزاجیہا من آخریوں میں اور ہو سکتا ہے اور ہو نہیں سکتا ہے بلکہ یہ قینی ہے کہ انسان لونڈی اور باندی کی طرح اپنی بیوی کو مارنے کے بعد اس کے ساتھ سوئے گا بستر میں لیٹے گا کہا دن کے آخری حصے میں اس کے پاس سونے کیلئے جائے گا تو جس کے پاس ہمیں بستر میں سونا ہے لیٹنا ہے اسی کے ساتھ زندگی گزارنے ہیں اس سے اتنی نفرت اتنی عداوت کہ ہم لاتھیاں برسانے پر اترائیں ہاتھ پاؤں توڑ دیں زخمیں کر دیں کیا شریعت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر ملامت کی ہے کہ یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے کسی شریف انسان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو فحل سانڈ کی طرح سے کیوں مارتا ہے سانڈ جانور ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے اور لوگ اسے کس طریقے سے مارتے ہیں لہٰذا اتنی قوت و طاقت کے ساتھ ایک شیشے سے زیادہ نازک ترین مخلوق کو اپنی شریف احیات کو جس سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپگینوں سے تشبیح دیے کہ یہ خواتین جب اونٹوں پر سوار ہو تو اونٹوں کو بھی تیز نہاکا جائے ان خواتین کی نزاکت کا خیال رکھا جائے اتنی ہدایت ہماری شریعت میں آئی ہے اور ہم اس نازک مخلوق کو جانوروں کی طرح سے وہ بھی طاقتور جانوروں کی طرح سے اس طرح ہم پیٹتے ہیں اس طرح سے بیوی کو پیٹنے لگ جائیں یا کہا عب العبد یا غلام کو جس طرح سے ہم پیٹتے ہیں اس کی طرح سے پیٹنے لگ جائیں ایسا کیوں کرتے ہو ثُمَّ لَا أَلَّهُ يُعَانِخُوَا پھر اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اتنا پیٹنے کے بعد وحشیانہ سلوک کرنے کے بعد انسان کیا کرے گا کسی نہ کسی وقت اس کو گلے سے بھی لگائے گا تو جسے گلے سے لگانا ہے اور جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جس کے ساتھ رہنا ہے اس سے اتنی اداوت اتنی دشمنی رکھنے کی کہاں گنجائش نکلتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ بیویوں کو مارنا اور وہ بھی بیجا طریقے سے مارنا یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور آپ کا نمونہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ بات خادموں کے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہی جا سکتی ہے جو ہمارے گھر میں خادم ہیں ملازم ہیں یا بچے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص ہیں کہتے خادمتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشر سنین فما قال لی اففن میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت فرمائی دس سال خدمت کی لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اسے اوف تک نہیں کہا تکلیف کے اظہار کا یہ ادنا تر ہی اندرجہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گے لیکن اوف کا بھی اظہار نہیں کیا اور کیا فرمایا آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کہا اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام چھوڑ کیوں دیا یہ کام کر کیوں نہیں لیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ تھا اپنے خادموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی کبھی ہم جسمانی تشدد پر اتر آتے ہیں جس طرح سے بیویوں کو پیٹتے ہیں بچوں کو بچوں کو پیٹنے پر اتر آتے ہیں مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں آئی ایک ہدایت ایک حدیث اللہ کی رسول کی ان کے وارے میں بھی عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغْرِيْرَنَا جو شخص ہم میں سے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے وَيَارِفْ حَقَّ كَبِيْرَنَا اور بڑوں کا حق نہ پہچانے فَلَيْسَ مِنَّا جو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت فرمائی ہے ایسے لوگوں سے جو بچوں کو بیجا طریقے سے پیٹھتے ہیں مارتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت فرمائی تھی اللہ کی رسول نے ہدایت کی تھی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نرمی سے کام لیا کرو اور سختی استعمال نہ کرو مومن کی زبان پر گالیاں نہیں آنی چاہیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو گالیاں دینا اور خاص طور سے بیوی کو گالیاں دینا یہ ہمارا لازمی حق ہے شریعت نے کسی کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دی ہے سباب المسلم فسوقن وقتل حقف کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بیوی ہو بیٹی ہو بچہ ہو بچی ہو گالے دینے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر کی جاتی ہیں ان میں بھی اس کا ذکر نہیں آتا ہے نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرنے والے نہیں تھے ملامت کرنے والے نہیں تھے اپنی زمان سے بھونڈے بھدے جملے نکالنے والے نہیں تھے گالیاں دینے والے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی تو آخر اس نبی کے امتی ہیں ہماری زمان سے اتنی فوش باتیں کیوں نکلتی ہیں خطر اس کی اجازت نہیں ہے اور ایک شبہ ذکر کیا جائے شریعت نے یہ ٹھیک ہے بعض حالات میں خواتین کو مارنے کی اجازت دی ہے اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر پہ تیسے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَّا تِتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وہ خواتین جن کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہے خوف ہے یعنی بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی ہے اس کے حقوق صحیح طریقے سادھا نہیں کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلا استعب ہیں یہ پہلا مرحلہ ہیں یہ فَعِذُوهُنَّ وَاضُ نَسِيَتْ سے کام دینا چاہیے کیا واضُ نَسِيَتْ کی جائے یعنی انسان بیوی کو اپنا حق بتلائے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا بہت بڑا حق ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ درحقیقت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کا کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ ہماری شریعت میں اللہ کی علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے یہ حکم نہیں دیا گیا اور بہت سارے احادیث موجود ہیں اس سلسلے میں شوہر کا بہت بڑا حق ہے عورت کے اوپر اللہ رب العزت نے بھی اس حق کو ذکر فرمایا ہے مردوں کو خواتین پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اور اس کی وجوہات اللہ تعالی نے بیان فرما دیئے بہرحال اگر کوئی خاتون کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتے تو اس سے کیا کرنا چاہئے فائز اوپنہ انہیں واضح نصیت کرو اللہ کا ڈر اور خوف دلاؤ ان کو یہ بڑی نافرمانی ہے اور اگر اس سے واضح نہ آئے کچھ خواتین واضح آ سکتی ہیں تو اس کے بعد دوسرا ایش ٹیپ لینا ہے وحجر اوپنہ فی المزاجے اور ان کو ان کی خواب گاہوں میں چھوڑ دو تر کے تعلق ان کے ساتھ وستر میں نہ لیٹو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں کچھ اور خواتین کے سمجھ میں یہ بات آ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تیسرا ایش ٹیپ ہے یہ بہت ہی استثنائی حالت ہے وہ وَضْرِبُوْهُنَّ یہاں اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت دی ہے کہ ایسے صورت میں شوہر بیوی کو تعدیب کے لیے اصلاح کے لیے مار سکتا ہے لیکن توہین کرنے کے لیے نہیں رسوہ کرنے کے لیے نہیں گھر سے نکال کر سڑک پر جا کر مارنے کے لیے نہیں توہین بیوی کی مقصود نہیں ہے اسلام مقصود ہے اور ہم کرتے کیا ہیں ہم لاتھیاں برساتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں اور پیچھا کرتے ہیں اور کہاں کہاں جا کے مارتے ہیں رسوہ کرتے ہیں یہ قطع ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنی شریک زندگی کو اس طرح سے رسوہ کرے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اور علماء نے سراحت کیا کہ کتنا مار سکتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی ضربن غیر مؤثری اتنی مار مار سکتے ہیں کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو جسم میں اور دیگر فقہ نے کہا وہ ہوا اللہ یکسرہ فیہا عزوان اتنا نہ مارنے پر اتر آئے کہ ہم کوئی عزو ہی معتل کر دے توڑ دے ہاتھ توڑ دے پیر توڑ دے ناک توڑ دے اور زخمی کر دیں اس کے شریعت میں اجازت نہیں اور جسم میں مار کا کوئی اثر نظر نہیں آنا چاہیے اس حد تک بیوی کو تعدیبی سزا دی جا سکتی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح مسلم کی ایک روایت میں کسی موقع سے فرمایا تھا فَذْرِبُهُنَّا دَرْبَنْ غیرَ مُبَرْرَحِیں کہ خواتین سے اگر غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں ایسی مار مار سکتے ہو جو بہت گہری نہ ہو حلکی بھلکی اور معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہاں مارنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں نہیں مارنا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا وَلَا تَذْرِبُ الْوَجْحِ چہرے پر نہیں مارنا ہے یہاں تک کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے مارنے سے منع فرمایا ہے تو ہماری بیوی تو شریکہ حیات ہے شریکہ زندگی ہیں ہماری اور انسان ہے مومنہ ہے مسلمان ہے لہذا اسے تو کسی بھی صورت میں اس کے چہرے پر نہیں مارنا ہے یا جسم کے اور جو نازک مقامات ہیں علماء نے سراد کی ہے کہ چہرے کی طرح سے اور دیگر جو نازک مقامات ہیں وہاں بھی نہیں مارنا ہے اور اللہ کی رسول نے فرمایا وَلَا تُقَبَّحِ اور یہ کہ بیوی سے قبح کیلنا ہو یہ نہیں کہنا ہے یعنی مقصد یہ کہ اس کو گالیاں نہیں دینی ہے برا بھلا نہیں کہنا ہے بعض لوگ مارتے بھی ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں کچھ لوگ مارتے نہیں ہیں گالیاں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گالی دینے میں بیوی کو گالی دینے میں اور بیوی ہی کو نہیں بلکہ بیوی کے میں کے والوں کو بیوی کے خاندان والے کو اور نجانے کتنے افراد کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے گالیاں دینے کا افسوس کی بات لہذا ہمیں ان آئیام کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا خیال لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر بیوی سے ترک تعلق کی سزا دینی ہے تو گھر یہ کے اندر اس کو رکھنا ہے گھر سے باہر نہیں کرنا ہے ہم تو جیسے ہی ناراض ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کر دیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چہرے پر نہیں مارنا ہے گھر یہ کے اندر رکھنا ہے اور اس شریکیں زندگی کی توہین نہیں کرنا ہے گالیاں نہیں دینی ہے برا بھلا نہیں کہنا ہے یہ ہدایات ہماری شریعت نے دے امید کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات لوگوں تک پہنچ گئی ہوں گی اور اسی سلسلے میں مدینہ طیبہ کے ایک مشہور عالم دین ہے ڈاکٹر سلیمان روحیلی حفظہ اللہ وطولہ میں نے جب ایک خبر پوشٹ کی تھی اس تعلق سے تو ایک شاگرد نے اس مناسبت سے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ وطولہ کی ایک نصیحت جو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ لوگ ڈاؤن کی ان ایام میں سارے مسلمانوں کو کی ہے وہ وسیعت وہ نصیحت میں اس کے کچھ الفاظ آپ کو بتلائے دیتا ہوں اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں شیخ کہتے ہیں مَا الْتِزَامِ الْبُیُوتِ يَشْتَدُّوَ وہ زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کے اوپر اور شوہر اور بیوی کے درمیان تقرار زیادہ ہوتی ہو جاتی اسی وجہ سے وَقَدْ يَقَوْتْ تَلَاقْ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تلاق بھی واقع ہو جائے شوہر کی طرف سے اس لیے اللہ کی رسول اس لیے شیخ فرماتے ہیں فَلَا تَغْزَبْ اَيُّهُ الزَّوْج کہتے ہیں کہ اے شوہر تجھے غصے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے وَالْزَمَ الْعَنَاتِ اور یہ کہ توقف سے کام لینا چاہیے تمام اقوال کے اندر تمام افعال کے اندر تمام حالات کے اندر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے یہ وسیعت فرمائیے کیوں کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَنَاتَ مِنَ الرَّحْمَنَ اگر ہم سوچ سمجھ کر کوئی بات کہیں گے تو یہ رحمان کی جانب سے ہے اجلت شیطان کی جانب سے ہے وَالْعَجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَانَ وَرَبُّكَا يُحِبُّ الْحِلْمَ وَالْعَنَاتِ اور آپ کا رب بردواری چاہتا ہے سبر چاہتا ہے توقف چاہتا ہے تعمل چاہتا ہے آپ سے وَإِذَا وَجَتْتَ مِن نَفْسِكَ الْغَضَبِ اور جب یہ محسوس ہوگی آپ کو غصہ آرہا ہے تو کیا کرنا چاہیے فَحْجُرْنَفْسَكَ فِي حُجْرَتِ تو ایسی صورت میں آپ اپنے کمرے میں چلے جائیے بیڈروم میں چلے جائیے اور اُس وقت تک نہ نکلیے جب تک کہ آپ کا غصہ یا غصہ یا خطرنا غصے کا یہ وائرس دور نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لوگ ڈاؤن کی ان ایام میں صبر و تحمل کی اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خاص طور سے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہی سلوک اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنایا کرتے تھے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی وَآخرُ دعوانا عَلِلْحَمْدُّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ